لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آئی والذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون لیلعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی عادہ مجمعین من الجن والانس من الولین والاخرین رب الشہ لی صدری وی السر لی امری و اہل الاقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی هادہ الساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزکتوعا وتمتےہو فيها تبیلا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم بر محمد وعال محمد صلوات اللہم سوالی علیہ و محمد وعال محمد وعجل فرجہم رسپیکٹڈ بزرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فر جوائننگ آج ہم ماہ رمضان سیریز کے لیکچر نمبر تھوٹین میں ہیں اور آج ہم ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف اسٹوری ڈسکس کریں گے جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت قرآن مجید میں سورہ شورہ سورہ نمبر فورٹی ٹو کی آیت نمبر ٹوئنٹی تری میں ہے خدا جس میں کہتا ہے قل کہہ دو اے نبی نبی سے کہتا ہے قل قل کہہ دو اے نبی لا اسألکم علیہ اجرن اللہ الموددت فی القربہ ایڈو ناٹ آسک آفیو ایڈی ریوارڈ فور مائی پروفیتھوڈ ایکسیپ دو لف مائی فیمیلی مائی نیئر ونس میں تم سے کوئی اجر کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم جو ہے میری میرے جو نیئر ونس ہیں ان کی محبت اپنے پاس رکھو ان سے محبت کرو جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جب ان کو اسلام پہنچا لوگوں نے کہا کہ ہم جا آپ کو آپ نے جا ہمیں دین حق پر لائے ہے ہم جا آپ کو گفت دینا چاہتے تب جو اللہ نے آیت نازل کی تھی قل اللہ اسألکم علیہ اجرن اللہ الموددت فی القربہ اور اسی موددت القربہ میں جو ہے جو نیئر ونس کی محبت ہے اس میں بارہ اماموں کی محبت آتی ہے چودہ ماسمین کی محبت آتی ہے اور اسی محبت کا ہم دم بھرتے اسی لئے آج ہم ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف ڈسکس کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے طرح جاتے ہیں امام کا نام تھا محمد ان کے فادر کا نام تھا امام علی زین لابدین اس لئے محمد ابن عری ان کا نام تھا ان کی کنیت تھی ابا جعفر ان کے لقب تھا باقر العلوم یعنی علم کو شگافت کرنے والا علم کے پارٹس کو کھولنے والا انشاءاللہ ہم آئیں گے کیوں امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہا جاتا تھا امام کے فادر امام علی بن الحسین زین لابدین علیہ السلام امام کی ولادت فرسٹ آف ماہ رجب ففٹی سیونتھ ہیئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی تھی کربلا سکسٹی فرسٹ ہیئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی اور امام زین لابدین امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ففٹی سیونتھ ہیئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی امام علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی امام علیہ السلام کی شہادت سات زلحج ایک سو چودہ ہجری میں ہوئی ون ہنڈرین فورٹین ہجری میں سیونتھ زلحج کو ہوئی امام علیہ السلام کی شہادت پوئیزن سے ہوئی جو حشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ نے آرڈر کیا اور ابراہیم ابن ولید لانت اللہ علیہ نے اسے ایگزیکیوٹ کیا امام علیہ السلام کو جنت البقی مدینہ میں دفن کیا گیا ہے امام علیہ السلام کے جو فیمس کمپینینز ہیں ان میں سے کچھ کے نام یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری اور جناب جابر ابن یزید جوفی یزید سے کوئی ریلیشن نہیں جناب جابر ابن یزید جوفی کبھی فادر کا نام جو ہے یزید تھا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت پہلی رجب ففٹی سیونت ہجرہ میں ہوئی پہلے تین سال جو امام حسین علیہ السلام کی امامت میں گزرے امام باقر علیہ السلام کربلا میں بھی موجود تھے تین سال کی ان کی عمر تھی اور امام باقر علیہ السلام اپنے فادر اپنے والد امام علی بن الحسین زین العابدین کے ساتھ ساتھ کربلا میں سارے ظلم سہے کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ کوفے میں کوفے سے شام شام کے زندان میں سارے ظلم جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کے بعد 34 years جو گزرے وہ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی امامت میں گزرے جو ان کے فادر تھے اور اس کے بعد 19 سال میں 19 سال جو ہے ان کی امامت کا دور چلا ان کے دور میں جو خلیفہ گزرے بہت سارے خلیفہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں آئے جب امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب معاویہ ابن ابی سفیان جو تھا وہ رول کر رہا تھا 60 ہجری میں معاویہ مرا پھر یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ آیا وہ 64 ہجری میں واسل جہنم ہوا اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ دس سیکنڈ معاویہ ہے ثانی آیا وہ 40 دن میں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ آیا اس کے بعد اس کا بیٹا وہ کچھ مہینوں میں گزر مر گیا واسل جہنم ہو گیا اس کے بعد مروان ابن حکم کا بیٹا عبد الملک ابن مروان آیا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام پر بہت ظلم کیا اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک آیا جس نے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا ولید ابن عبد الملک کے واسل جہنم ہونے کے بعد ولید ابن عبد الملک کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک آیا سلیمان ابن عبد الملک کے واسل جہنم ہونے کے بعد عمر ابن عبد العزیز تخت پر آیا جس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے عمر ابن عبد العزیز کی اس دنیا سے جانے کے بعد عبد الملک مروان کا تیسرا بیٹا یزید ابن عبد الملک آیا اور یزید ابن عبد الملک کے واصل جہنم ہونے کے بعد حشام ابن عبد الملک آیا جس نے امام پانچویں امام کو جو ہے زہر دیا تو اتنے سارے خلیفہ جو ہے گزر معاویہ یزید معاویہ احسانی مروان ابن حکم عبد الملک مروان ولید ابن عبد الملک سلیمان ابن عبد الملک عمر ابن عبد العزیز یزید ابن عبد الملک اور حشام ابن عبد الملک اب امام باقر علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام جو ہے عبادت میں مصروف تھے تب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے کوئے میں گر گئے اب ایک اپرور گھر میں اڑ گیا کہ امام باقر علیہ السلام چھوٹا سی بچہ جو ہے وہ کوئے میں گر گیا اب کیا ہوگا اور امام زین العابدین علیہ السلام سکون سے جو ہے اپنی نماز ادا کر رہے تھے جب امام علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کوئے کے پاس آئے اور کوئے کو حکم دیا اور کوئے نے امام محمد باقر علیہ السلام کو صحیح و صالم واپس امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی گود میں لوٹا دیا اس کے بعد ایک بار جب امام باقر علیہ السلام چھوٹے تھے تب کا انسیڈنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری علیہ الرحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیکھی شہزادی کی شہادت دیکھی امیر المومنین کی شہادت دیکھی امام حسن کی شہادت دیکھی کربلا دیکھی اربعین میں سب سے پہلے وہ ظاہر رہے جناب جابر ابن عبداللہ الانساری کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بہت لمبی عیج ملے گی بہت لمبی عمر ملے گی اور تم جو ہے میرے پانچوے ڈسینڈنٹ محمد باقر جو میرا پانچوہ وسی ہوگا محمد باقر اس سے تم ملو گے تو جب تم ملو گے تو اس سے تم میرا سلام کہنا تو جناب جابر ابن عبداللہ الانساری اتنے سال زندہ رہے اتنی لمبی لائف ہوئی ان کی اور جب امام باقر علیہ السلام ایک بار چھوٹے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں تھے تب جناب جابر ابن عبداللہ الانساری نے دیکھا اور ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے کہا تمہارے فادر کا نام کیا ہے کہا میرے فادر کا نام امام علی ابن الحسین زین لابدین ہے جناب جابر نے کہا اتنے سالوں سے جو ہے میں تمہارے لئے ایک امانت کیری کر رہا ہوں سلام بھیجا ہے اور وہ سلام جو ہے آج میں جو ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں اس کے بعد کربلا کی ساری ہارٹشپز جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد امام زین لابدین علیہ السلام کے ساتھ گزاری ایک بار خلیفہ وقت نے یہ امام زین لابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا ہے امام باقر کی امامت کے دور میں ایک بار خلیفہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابھی جو سکھے جو چھاپنے ہیں وہ کیسے چھاپے جو کوئنز ہیں وہ کیسے چھاپے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ کوئنز کے ایک طرف جو ہے اللہ کا نام اور دوسری طرف جو ہے رسول اللہ کا نام چھاپ کر جو ہے اس کوئنز کو جو ہے مسلم لینڈز میں جہاں مسلم کی خلافت ہے وہاں یوز ہونا چاہیے کیونکہ اب تک جو ہے جو رومن کوئنز تھے وہ یوز کیے جا رہے تھے اب جب رومنز نے یہ دیکھا تو اس نے دھمکی دیا کہ میں جو ہے ٹریڈ ہونے نہیں دوں گا ایسا ویسا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے خلیفہ وقت کو گائیڈ کیا اور اس زمانے سے مسلم لینڈز میں جو ہے مسلم کوئنز جو ہے چل رہے جو سکھوں پر اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام جو ہے چھپنے لگا تو یہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی بدولت ہوا کہ اسلامی کنٹریز میں جو ہے جو تبھی سے سکھے جو ہونے لگے وہ اللہ اور رسول کے نام سے ہونے لگے اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے دور میں بھی جو خلیفہ وقتیں بہت ظالم تھے اور وہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے اور اسی لئے جو ہے انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور دوسرے جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ تھے جو بنی حاشم تھے ان کے گھروں پر آگ لگا دی ایک بار آگ لگی تھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ جلایا گیا اور اب پانچ میں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کے گھر کو جو ہے جلایا گیا اور ان کو جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ میں ہی دوسری جگہ جو ہے دوسرا گھر بنانا پڑا یہ سب ظلم دیکھنے کے بعد اہل بیت پر ظلم دیکھنے کے بعد اور جو خلیفہوں کی جو نون اسلامک طریقے تھے سب دیکھنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی جو بھائی تھے جناب زید ابن علی ابن الحسین وہ ریولٹ میں کھڑے ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح خلیفہ وقت رسول اللہ کا مزاک اڑا رہا تھا کس طرح اسلام کا مزاک اڑایا جا رہا تھا اور انہوں نے جو ہے خلیفہ وقت کی اگینسٹ ایک ریولٹ کیا اور جناب زید ابن علی کو کیپچر کیا گیا اور ان کو جو ہے قتل کیا گیا ان کی باڈی کو جلایا گیا اور ان کی جو باڈی کی راہ ہے اس کو جو ہے آسمان میں جو ہے فیلا دیا گیا کئی لوگ تھے جو اس اپرائزنگ کی وجہ سے کہتے تھے کہ امام محمد باقر نے کیونکہ اپرائزنگ نہیں کی اسی لئے وہ امام نہیں بلکہ زید ابن علی جو ہے وہ امام ہیں لیکن امام وقت کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے نہ کی لوگ اسی لئے ایک وہاں سے فرقہ الگ ہو گیا جسے آج ہم زیدی فرقہ بھی جانتے ہیں کچھ لوگ زیدی سرنیم بھی یوز کرتے ہیں وہ نہیں لیکن ایک فرقہ ہے جو امام علی ابن الحسین کے بعد جو ہے جناب زید ابن علی کو امام مانتا ہے جبکہ جناب زید شہید کہا جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی امامت کا کلیم نہیں کیا اور جناب زید ابن علی ہمیشہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے اور جناب زید کی شہادت پر امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت گریہ کیا بہت روئے اس کے بعد آپس میں جب خلیفہ لڑ رہے تھے یا ان کو زیادہ لینا دینا نہیں تھا امام باقر علیہ السلام کو ایک ٹائم ملا کہ وہ برانچز آف نولیج کو اوپن کر سکے انہوں نے مدینہ میں کی یونیورسٹی کھولی اور اس میں جو ہے کئی سارے جو ہے علم کو جو ہے امام باقر علیہ السلام پڑھاتے تھے جس کو آگے جا کر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی میں کافی سارا جو ہے ایکسپانشن کیا جسے ہم چھٹے امام کی لائف میں دیکھیں گے پانچویں امام نے جو ہے اس یونیورسٹی کی اسٹیبلش کیا تھا بنیاد رکھی تھی ایک انسیڈنٹ ہے پانچویں امام کی لائف سے کہ ایک بار پانچویں امام کڑکتی دھوپ میں اور اب کی دھوپ میں جو ہے کھیتی باڑی کر رہے تھے فارمنگ کر رہے تھے ایک شخص آئر بلتا ہے مدینہ میں اتنی گرمی ہے اتنا یہ ہے اور دفیر کی دھوپ میں جو ہے آپ اتنے لالچی ہے کہ آپ سے پیسہ نہیں چھوٹ رہا آپ بس کام کیے جا رہے ہو آرام کر لو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر اس حالت میں کہ میں اپنی فیملی کے لئے حلال روزی کما رہا ہوں اگر اس حالت میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں جو ہے ایک شہید کی موت مروں گا میں اللہ جو ہے مجھ سے راضی ہوگا کچھ روایت میں ہے کہ شہید کی موت ہوگی کچھ روایت میں جو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا یہ ہمارے لئے ایک لیسن ہے کہ ہم جو ہے کیونکہ ابھی تو ہم سٹیڈیز کر رہے تو جب ہم سٹیڈی کر رہے اور آگے جا کے جب ہم انشاءاللہ بزنس کریں گے یا جوب کریں گے جیسے بھی ہماری حلال روزی کمائیں گے تو یہ سب جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے یہ سب سواب ہے اگر ہم اس انٹینشن سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اچھے سے پڑھیں گے تو ہمیں اچھی سکول اچھی کالج میں ایڈمیشن ملے گا ہمیں اچھی جوب یا اچھا بزنس ملے گا جس سے ہم حلال رزق کمائیں گے تو یہ پڑھنا بھی جو ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ عبادت میں شمار ہوتا ہے حلال رزق کے لیے کمانا حلال رزق کے لیے کمانے کے لیے پڑھائی کرنا یہ سب جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اسی لئے ہمیں ہماری سٹیڈیز پر بلکل دھیان دینا چاہے تاکہ ہمیں اچھی جوب ملے اچھا بزنس کر سکے ہم اور ہم جو ہے حلال رزق کما کر جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے آخر میں ساتھ زلحج ایک سو چودہ ہجری کو جو ہے حشام ابن عبد الملک نے جو ہے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا اور امام علیہ السلام کی قبر جنت البقی مدینہ میں جو ہے اپنے والد چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پڑھوس میں ہے ایک لیسن جو ہم امام کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ حلال رزق کمانا اللہ کو پسند ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اور ایک حدیث جو ہم پانچویں امام امام محمد باغر علیہ السلام سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے امام باغر علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دینے سے شیطان کا مو کالا ہوتا ہے اور جو ظالم ہے وہ اس دن کے لیے تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا صدقہ دینا یہ نہیں پتا ہے ہم کو کہ کسی گریب کو جو ہے ہم کچھ پیسہ دے یا کچھ جو ہے کھانا دیا کچھ بھی دے ہم چھوٹے ہیں ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے ہم ایک روپیہ دے دو روپیہ دے ہم ایک باکس بنائے گھر میں اس باکس میں جو ہے جمع کرے روز ڈیلی جو ہے اتنا نکالے امام علیہ السلام کہتے ہیں صدقہ دینا شیطان کے مو کو کالا کرتا ہے اور اگر کوئی ظالم حکمران ہو تو اس کے ظلم سے جو ہے اس دن کے لیے تمہیں سیکیورٹی ملتی ہے امان ملتا ہے میں انگلیش میں بھی کہہ دیتا ہوں یہ حدیث جو ہے نقوش عصمت میں موجود ہے انشاءاللہ امام علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اگر اور جاننا ہو تو نقوش عصمت بک ہے اوپر لنک یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ اسے ریفر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے چھٹے امام امام جعفر السادق علیہ السلام کی لائف کو لے کر thank you very much for joining جزاک اللہ thank you التماس دعا خدا حافظ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین بر محمد والمحمد صلوات اللہم سوال علیہ محمد والمحمد وعجل فرجہم